موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں گوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سیالکورٹ واقعے کے ملزمان گرفتار کر لیے پیرونی ہاتھ ملاوث ہیں آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ اگلی پریس کانفرنس میں ثابت کر دیں گے کہ ان سازشوں کے پیچھے کون سا بدکار ملک ہے واقعے میں ملاوث ملزمان پکڑے گئے ہیں جنہیں جلد عدالتوں میں پیش کریں گے ڈی سی لاہور کا پی ٹی آئی کو لیبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو لیبرٹی میں جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کسی جماعت کو نہیں ہوگی عدالت کا پی ٹی آئی وکیل کو متبادل جگہ کے لیے ڈی سی لاہور کو نئی درخواست دینے کا حکم نواز شریف کا تیارہ 21 اکتوبر کو 12 بجے لاہور پہنچے گا نواز شریف اسلام آباد کے تین مقدمات میں اشتہاری لاہور میں مطلوب نہیں خصوصی پرواز میں نواز شریف کے علاوہ 152 مزید افراد سوار ہوں گے ہر وقت اقدمات سے صوبے میں آشوبے چشم کے کیسوں میں نمائع کمی موسم سرد ہونے سے یہ بیماری بہت جل ختم ہونے کا امکان ماہرین کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی 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 کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ سیال کوٹ واقعے کے ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں جس میں بیرونی ہاتھ ملاویس ہونے کے سبوت مل چکے ہیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ سیال کوٹ واقعے کے ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں جس میں بیرونی ہاتھ ملاویس ہونے کے سبوت مل چکے ہیں صوبائی دار الحکومت میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خود کو عالمی قوانین سے بالتر سمجھنے والے بدموش ملک کی بدنامے زمانہ ایجنسی نے ایک بزلانہ اور غیر قانونی آپریشن کیا ہم نے چوبیس گھنٹے کے اندر پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی کے منصوبے میں بریک تھو کیا جو چوہے پاکستان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں آپ تیار رہیں ہم پوری دنیا میں آپ کو بھی نقاب کرنے چاہ رہے ہیں انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ سیال کوٹ میں مسجد کے اندر فائرنگ کر کے دو افراد کو شہید کیا گیا جائے واقع سے شواہد حاصل کیے واقع میں ملاوث منزمان پکڑے گئے ہیں جنہیں جلد عدالتوں میں پیش کریں گے انہوں نے کہا کہ کرائم سین سے کنفرم ہوا ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملاوث ہیں پاکستان میں ایک دہشتگردی کا حملہ ہوا جس کی منصوبہ بندی دوسرے ملک میں ہوئی پاکستان کی ریاست پر حملے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں پاکستان کی ایجنسیوں نے پاکستان کے اندر ہونے والے واقع کو چوبیس گھنٹے میں ٹریس کر لیا پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو پوری دنیا میں بینقاب کرنے جا رہے ہیں پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے جنہیں بینقاب کیا گیا ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ پاکستان پر جھوٹے الزام لگائے گئے سیال پورٹ میں صبح کے وقت فائرنگ کر کے کچھ لوگوں کو شہید کیا گیا ہم نے فوری ریسپونڈ کیا ہماری ایجنسیز کو وہاں سے شواہد ملے انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن پاکستان سے باہر پلان کیا گیا انہوں نے ایک بندہ پاکستان بھیجوایا جس نے پاکستان میں کچھ لوگوں سے ملاقات کی ہماری تمام ایجنسیز نے اکھٹے کام شروع کیا تمام مقامات پر ایک ساتھ چھاپے مارے گئے دشمن کو وہاں سے پکڑا اس کا اندازہ ہی نہیں تھا ہم نے قصور سیال کورٹ لہور سے بندوں کو گرفتار کیا ہم نے سیڈیا جیو فینسنگ اور پول کوم سے مل کر ثبوت اکھٹے کیے آئی جی پنجاب پولیس نے کہا اگلی پریس کانفرنس میں ثابت کر دیں گے کہ ان سازشوں کے پیچھے کون سا بدکار ملک ہے آئی ایس آئی ایم آئی سی ٹی ڈی آئی بی اور دیگر تمام ایجنسیز ملک کے دفاع کے لئے تیار ہیں ریاست پاکستان اپنی ایجنسیز کی مدد سے تمام دشمن اناسر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے تحریک انصاف کو لیبرٹی میں جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کو لیبرٹی چاک میں جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہوگی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں تحریک انصاف کو لیبرٹی میں جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کو لیبرٹی چاک میں جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں ہوگی ڈیپٹی کمیشنر لاہور نے پاکستان تحریک انصاف کو لیبرٹی چاک میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران نے پی ٹی آئی کو لیبرٹی چاک میں جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر سمات کی ڈی سی آفیس کی جانب سے جواب عدالت میں جمع کرا دیا گیا جواب میں کہا گیا ہے کہ درخواست کے بعد دس اکتوبر کو تمام اداروں کا اجلاس ہوا نو مائی کو پی ٹی آئی کارکنوں نے احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ چلاو گھیراو کیا ریپورٹ کے مطابق دیسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی نے پی ٹی آئی کو جلسے کا اینوسی جاری کرنے سے انکار کر دیا عدالت نے کہا کہ پی ٹی آئی کو لیبرٹی چاک میں جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہوگی عدالت نے پی ٹی آئی وکیل کو متبادل جگہ کے لیے ڈی سی لاہور کو نئی درخواست دینے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ آپ کسی دوسری جگہ کے لیے درخواست دے دیں ڈیپٹی کمیشنہ پیر تک جلسے کے لیے نئی جگہ کی درخواست پر فیصلہ کریں واضح رہے کہ پی ٹی آئی کے ایڈیشنل سیکریٹری عظیم اللہ خان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی درخواست میں ڈی سی لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں نواز شریف لاہور میں کسی مقدمے میں اشتہاری نہیں ہے جبکہ اسلام آباد میں وہ مجموعی طور پر تین مقدمات میں اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں نواز شریف لاہور میں کسی مقدمے میں اشتہاری نہیں ہے جبکہ اسلام آباد میں وہ مجموعی طور پر تین مقدمات میں اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں 28 جولائی 2017 سے اکتوبر 2023 تک نواز شریف کے خلاف مقدمات جتنی تیزی سے بنے اتنی ہی تیزی میں ٹرائل کے دوران شواہد نہ ہونے پر نواز شریف بری ہوتے گئے وطن واپسی سے قبل نواز شریف کے حفاظتی زمانت کی درخواستائی کی جائے گی جس کے بعد نواز شریف کو ائرپورٹ سے گرفتار نہیں کیا جا سکے گا واضح رہے کہ سابق وزیر آزم مرسم لیگ نون کے بانی میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو دوپہر بارہ بجے لاہور ائرپورٹ پہنچیں گے تیارہ نواز شریف کو لے کر پاکستان کے لیے صبح ساڑھے آٹھ بجے متحدہ عربہ مراہ سے روانہ ہوگا نواز شریف کا خصوصی تیارہ دوپہر بارہ بجے لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کرے گا خصوصی پرواز میں نواز شریف کے علاوہ ایک سو باون مزید افراد سوار ہوں گے خصوصی تیارے میں نواز شریف کے ہمراہ مسلم لیگ نون کے کارکنان اور صحافی لاہور پہنچیں گے بروقت اقدمات سے صوبے میں آشوبے چشم کے کیسز میں نمائع کمی ہوئی ہے موسم سرد ہونے سے یہ بیماری بہت جلد ختم ہو جائے گی مزید جان لیں گے اس سو پورٹ میں بروقت اقدمات سے صوبے میں آشوبے چشم کے کیسز میں نمائع کمی ہوئی ہے موسم سرد ہونے سے یہ بیماری بہت جلدی ختم ہو جائے گی آشوبے چشم خطرناک نہیں اور نہ ہی اس سے بینائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے انہوں نے کہا کہ آشوبے چشم کا مرز آٹھ سے دس دن میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے شہری آنکھوں کی صفائی کا خیال رکھیں تیز دھویں اور گردوں کو بار سے آنکھوں کو بچائیں آشوبے چشم میں مفتلہ شخص کے کپڑے اور تولیے بغیرہ الہدہ رکھیں اس حوالے سے ڈاکٹر فیصل ندیم کا کہنا تھا کہ یہ مرز چند دنوں میں خود ہی قوت مدافع سے ٹھیک ہو جاتا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس پر کے بعد موسیقی